اور ایک آج اور سوال کھڑا کر رہا ہوں کہ ایک ایف آئر درج ہے جس کو لگ بھگ ایک سال کی مدت ہو گئی اس میں آج تک ایک بھی گرفتاری نہیں ہوئی ہے لیکن اسی ایف آئر کے تحت دیپک کا پوڈاکون کو بلائی گیا چارٹ کے آدھار پہ بلائی گیا تھا گرفتاری نہیں ہوئی سارا علی خان کو بلائی گیا گرفتاری نہیں ہوئی سردھا کپور کو بلائی گیا گرفتاری نہیں ہوئی اگر یہ جھوٹ ہے تو میں انہیں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سارے اس سمیے کے میڈیا کے چینل کو دیکھ لیں جب جب کوئی ابھینتری آتی تھی پورا دیش کا میڈیا فوکس لگا کے بیٹھے رہتا تھا اس سارے لوگ جن کو بلائی گیا ان کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے اس کی گھرائی میں جائیے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ مالدیب کے دورے کو دیکھئے اس سمیے کون سے ابھینتری مالدیب میں تھی تو جو اگہی کا کھیل ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گا بتائیں موتھا صاحب بتائیں گیانیشور سنگھ بتائیں سمیروان کھیڑے کے داڑی والا کون ہے کس دیش کا بیکتی ہے کہاں کی ناغرکتہ ہے کتنے ماملے دیش میں درج ہے اگر وہ ڈی جی ہے تو ڈھونڈنا پڑے گا اگر ڈی جی صاحب نے نہیں ریویل کیا نہیں سی 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 ٹی فوٹیج نکالے تو ہمیں لگے گا کہ پورا ڈیپارٹمنٹ اس کھیل میں شامل ہے بلکل جو میں نے سرٹیفیکٹ ڈالا ہے نکاح نامہ یا بس سرٹیفیکٹ جو میں نے لوگوں کے سامنے رکھا ہے اگر وہ غلط ثابیت کر دیں تو میں راجنیتی سے چھوڑ دوں گا منتری پت چھوڑ دوں گا اور میں نے ہی کہتا کہ وہ نوکری چھوڑ دیں کم سے کم آ کے جنتا سے معافی مانگ لیں کہ یہ چیز صحیح ہے میں نے اسے ٹیمپر کیا ہے میں انہیں نوکری سے اسطیفہ دوں یہ نہیں کہتا لیکن نوکری تو جائے گی قانون کے تحر کل آپ لوگوں سے سموات ساتھتے سمائیں جو ایک انسی بی کے ادھیکاری کا پتر مجھے پرابت ہوا تھا ہم نے وہ پتر اپنے کورنگ لیٹر کے ساتھ دیجی انسی بی کو بھیجا ہے پہلے کہا گیا کہ اس کی بھی ہم دکھل لیں گے اور شام ہوتے ہوتے یہ کہہ دیا گیا کہ جو سی وی سی کی گائیڈ لائن ہے کوئی بھی کمپلین جس پہ کوئی دستکت اور نام نہ ہو اس کو دکھل نہ لیا جائے یہ ہم بھی جانتے ہیں لیکن جس طرح کے آروپ اس پتر میں ہے جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں اگر اس کو نظر انداج کیا جا رہا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ پورے انسٹیٹویشن پہ سوال کھڑا ہونے جا رہا ہے نشید روپ سے جانچ کے لیے ٹیم آئی ہے جانچ شروع کی گئی ہے پنچ کو بلائیا گیا ہے انسی بھی ہمیشہ کہتی رہی کہ ہمارا پورا الیکٹرونکس ایویڈنس پہ ہی ہم جانچ کرتے ہیں جس طرح سے پرباکر سالی نے ساری گھٹنا کرم کو ایفیڈیوڈ دوارا ویڈیو دوارا اُلے خیت کیا ہے میں مانگ کرتا ہوں جو آئی ہے ویجلنس کمیٹی وہ سمیر وانکھڑے جی کا کے پی گوشاوی کا اور پرباکر کا اور ایک کردار اور اس میں ہے جو سمیر وانکھڑے جی کا ڈرائیور ہے پولیسیا ہے مانی ان سب کا سی ڈی آر نکال لیجئے ہمیں لگتا ہے کہ اگر الیکٹرونک جانچ ہوگی تو بیان جھٹانے کی ضرورت نہیں ساری چیزیں سامنے آ جائے گی